جو کفر اور ایمان کا فرق بتانے والا عدل اور ظلم کا فرق بتانے والا تجارت اور سوت کا فرق بتانے والا غفرت بیداری کا فرق بتانے والا عبادت اور تقبر کا فرق بتانے والا صخاوت اور بخل کا فرق بتانے والا وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ نبی اللہ رسول اللہ خلیل اللہ کلیم اللہ دار لکم میرے نبی کو ملتے ہیں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لوري بن غالب بن فهر بن مالک بن ندر بن كنانا بن خزيمة بن مدركة بن الياف بن مدر بن نزار بن معاد بن ادنام بن اود بن هميسا بن سلامان بن عود بن بول بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخ بن عيفي بن عبخر بن عباب بن الزعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يهزن بن يلهم بن ارعوى بن عيذي بن زيشان بن عصر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مزي بن عرب بن عرام بن قدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن ادر بن احور بن سرود بن رعول بن میں نے تمہیں اپنے نبی کا سورا نصب سنا دیا ہے مجھے میرا نصب یاد نہیں میرے بھائی نے پرانے انگریزوں کے رجیسٹر جو پڑھے تھے اٹھارہ سو پچھ کے اس میں سے اپنے باپ دادا پڑھ دادا ان کی زمینیں ان کے نام نکلوائے وہ ہم نے اپنے کمرے میں لٹکائے ہوئے ہیں کوئی سولہ نام ہے مجھے نہیں یاد ہوئے میں نے دس تفہ پچاس تفہ دور آیا مجھے نہیں یاد ہوئے واللہ نہیں یاد ہوئے چوتھے کے آگے پانچ میں کے آگے مجھے یاد نہیں ہوئے میں یہ اسی نام تو میں پڑھتے سناتا ہوں یہ حضرت محمد ﷺ کے باپ دادا کے نام ہے یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ہر اداح محفوظ رہے گی محفوظ رہے گی سینوں میں بھی کتابوں میں بھی زندگی میں بھی زندگی بدلو ہندھی نظر نہ ہو بنجادی نظر نہ ہو بلوچ نظر نہ ہو پتھان نظر نہ ہو بلوچی نظر نہ ہو تم ایرانی نظر نہ ہو تم عرب نظر نہ ہو ارے بھائیو محمدی نظر آو محمدی نظر آو محمدی نظر آو محمدی نظر آو اتنی تو اپنی پہچان کرو اتنی تو اپنی پہچان کرو کہ تمہیں قبر میں منکر نقیر بھی پہچان سکیں کہ ہاں یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے ان کا امتی ہے میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقیزہ زندگی کو سیکھنا اور اسے ساری دنیا میں پھیلانا یہ اس تبلیغ کے کام کا موضوع ہے میرے معبوب کی زندگی بٹ چکی ہے مٹ چکی ہے کچھ نمازیں زندہ ہیں کچھ حج زکاة زندہ ہیں باقی زندگی مٹ چکی ہے پوری زندگی کو زندگی مل لانا اور سارے عالم تک پہنچانا یہ اس امت کی محنت ہے ایک ہم نے قصور کیا کہ اللہ کا حق بھولایا اللہ کے نبی کا حق بھولایا دوسرا قصور کیا ختم نبوت کا حق بھولایا اللہ کا حق اس کی بندگی تھا اور نبوت کا حق ان کی اطاعت تھا اور ختم نبوت کا حق تبلیغ تھا کہ جب میں یہ کہتا ہوں میرا نبی آخر یا اس کے بعد کوئی نہیں تو میرے لئے گھر بیٹھنا حرام ہے میں حران ہوں تم کیسے ختم نبوت کے ماننے والے ہو کہ لاکھوں ہندو تمہارے پڑوسی ہیں اور تمہیں کبھی بھول کبھی خیال نہیں آتا کہ ہائے یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے بن جائیں ان سے کاروبار کرتے ہو ان سے لینڈین کرتے ہو ان سے سودا بازی کرتے ہو انہیں نوکری پہ رکھتے ہو کئی مالدار ہیں ان کے پاس مسلمان نوکری کرتے ہیں لیکن کبھی بھول کبھی خیال نہیں آتا کہ اگر یہ اس مر گیا اس پتھر کی پوجہ پر تو یہ سیدہ جہنم میں گائے گا میں غیر مسلم کا رونا کیا روں تمہیں تو اپنوں پہ رونا کوئی نہیں آتا تندو آدم بے نمازیوں سے پھرا ہوا ہے تندو آدم ماباپ کے نافرمانوں سے پھرا ہوا ہے تندو آدم کے بینکوں میں سننگ اکاؤنٹ سب کا سب تمہارا کھلا ہوا ہے سب سننگ اکاؤنٹ والے زود کھا رہے ہیں اور اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں پر نہ کسی علامہ کے ماتھے پہ بل آتا ہے نہ اس کی آنکھ کا آنسو تپکتا ہے نہ کسی زاہد اور عابد کسینے سے آہ نکلتی ہے نہ کسی تبلیغ والے کو درد اٹھتا ہے یہ تو درد ہے یہ تو غم ہے یہ تو تڑپ ہے یہ تاری جمیل کی خطابت کا نام تبلیغ نہیں ہے یہ آہیں بھرنے تڑپنے تڑپنے کا نام ہاں ہے ہاں ہے نبیوں نے پھر پھر کے کھلا دیا اپنے آپ تغلا دیا اپنے آپ کو میرے بھائیو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تبلیغ کے بغیر ہوئی نہیں سکتا جب تک تبلیغ کا غام نہیں کرتے ہو تم اپنے نبی کے اتباع کرنے والے نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو میں بھی مجرم ہوں تم بھی مجرم ہو آہ مدرسوں والے بھی بہت بڑے قصور وار ہیں خانکہوں والے بہت بڑے قصور وار ہیں یہ تبلیغ والے بہت بڑے قصور وار ہیں یہ مسلمان سارے بہت بڑے قصور وار ہیں کہ پانچ عرب غیر مسلموں کو کلمہ پہنچانے کا نہ غم ہے نہ درد ہے نہ دکھ ہے نہ فکر ہے یہ سودا بھیجتے ہیں یہ باہر کپڑا بھیجتے ہیں اور ان سے ڈالر کماتے ہیں ان کو ذرا غیرت نہیں ہے کہ انہیں کلمہ پڑھا دیتے دعوت تو دے دیتے دعوت تو دے دیتے اسے پہ خوش ہو رہے ہیں ڈالر آ رہے ہیں پونڈ آ رہے ہیں مٹ گیا بندت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا بھی ہمارا کام تھا یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر مارے مارے پھرنا بھی ہمارا کام تھا یہ یاد ہی نہیں ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کے چلنا ہماری زندگی کا موضوع اور مقصد ہے بھائیو لوٹو پیچھے آؤ واپس آؤ آگے جہنم ہے جدر کو یہ راہیں جا رہی ہیں ان کے آخر میں جہنم ہے اپنا سبق یاد کرو تبلیغ میں نکلو اللہ کی راہوں میں نکلو تبلیغ میں جاؤ اور سیکھو اپنے محبوب کی زندگی اور پہنچاؤ اپنے محبوب کے پیغام کو پتہ نہیں پتہ نہیں کون انتظار میں ہو پتہ نہیں کتنی نسلیں ہیں کتنی نسلیں ہیں کتنی نسلیں ہیں جس انتظار میں ہے کوئی چراغ لے کر آتا کوئی چراغ لے کر آتا کوئی روشنیاں لے کر آتا کوئی ہمیں انگلی پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلا دیتا میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی اپنا مقصد بناو اور توبہ کرو اور توبہ کرو اس عمر نے بڑا جرم کیا ہے جو دنیا کے انسانوں کو پیغام سنانا چھوڑا ہے تم پڑوسیوں تو نہیں سناتے ہو تو میں امریکہ افریقہ کا رونا کیا رو ہوں زمانوں سے دہائیوں سے تمہارا پڑوسی ہنڈو ہے تمہیں کبھی دو نفل پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی کہ یا اللہ میں اس طرح کیسے کلمہ پڑھا دوں میں اسے جنت کا راستہ کیسے جکھا دوں تو تبلیغ بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اللہ کو مطلوب بنا لے اور اللہ کے رسول والی زندگی اپنا لے اور اس کو لے کر پھرو پھرو ہوا کی طرح گھوم جاؤ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی دربدر کبھی ان کے گھر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنو کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے ہمارا گھر ہے ہی کوئی نہیں جہاں موت آئے گی مٹی کی زیادہ روڑ کے سو جائیں گے کل قیامت کے دن نبیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے جہاں پھرو 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 پھرتے پھرتے کسی گلی کے نکڑ پر کسی 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 شہر میں کسی بگتی میں کسی گاؤں میں تم اللہ کے نام پہ فروخت ہو کے مر جاؤ اللہ کے نام پہ بکتے ہوئے مر جاؤ تو اللہ تمہاری قیمت لگا کے دکھا دے گا اللہ تمہاری قیمت لگا کے دکھا دے گا اللہ تمہاری قیمت لگا کے دکھا دے گا تو میرے بھائیو بہت بڑا مجموعہ ہوا ہے میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناو اور اللہ راضی ہوتا اس کے معبوب کی زندگی جو ایک طرف عبادت ہے نماز روزہ حج زکاة ایک طرف اخلاق ہیں بیوی بچے ماں باپ ان کے ساتھ حسن سلو اپس میں لڑو نہیں اپس میں دشمنیاں سیاسی نہ بناو رشتوں کی نہ بناو کاروبار کی نہ بناو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو میرے نبی نے فرمایا تین کام تم کر لو جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو توڑنے والے سے جوڑو محروم کرنے والے کو عطا کرو ذاتی کرنے والے کو معاف کرو جنت الفردوس میں گھر آپ مجھ سے لے لو تو بھائیو میں آپ سب سے درخواد کرتا ہوں بہت بڑا مجمع ہے توبہ کرو نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم بھی شروع ہے اس سے تو بیس بائی جن گزر گئے اور یہ دوسرا بھی پرسو شروع ہو رہا ہے تو ہم آج تک اپنی مرضی پہ چلے اب کل سے اللہ ویسو ہے وحبی شب جمعہ جمعہ کی رات ہے جمعہ کی رات ہے جو تمام راتوں میں سب سے مقدس رات ہوتی ہے شب قدر کو چھوڑ کر لیلت القدر کو چھوڑ کر جمعہ کی رات مقدس ترین رات ہے